پریز گوڑ مسیح سمیح آپ کی سلامتی ہو اور امید کرتا ہوں میرا ایمان ہے کہ آپ بلکل خیری سے ہوں گے اور آج ایک اور نئے زبور کے ساتھ بڑے خوبصورت یہ زبور ہے اور اکثر لوگ فودگیوں پر یا پھر کبھی مسئیبت میں ہوتو گاتے ہیں اس زبور کو آپ سب جانتے ہیں دکھاں دے ویلے تیری یعوہ سنے دعا زبور بیس سام ٹونٹی بڑے خوبصورت یہ گیت ہے اور ہمیں ایک تقویت بھی ملتی ہے اس گیت کے وسیلہ سے سو آئیں ہم اس گیت کو گائیں گے اور برکت حاصل کریں گے دکھاں دے ویلے دکھاں دے ویلے تیری یعوہ سنے دعا دکھاں دے ویلے تیری یعوہ سنے دعا عزت تری مدھا میں گا یا کوب دا خدا عزت تری مدھا میں گا یا کوب دا خدا ہے کل تو اپ نکلے تیرے واس کے مدد ہے کل تو اپ نکلے تیرے واس کے مدد سیون ویچوں آپ پہ سنبھلے تنوں صدا سیون ویچوں آپ پہ سنبھلے تنوں صدا دکھاں دیوے دے تیری یعبہ سنے دعا حالوڑیہ میرا ایمان ہے کہ ضرور آپ کو اس خوبصورت زبور کے ذریعے بڑی برکت ملی ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں آج ہم ایوب صابر کی کتاب میں سے ہم سیکھتے ہیں انیسے باپ اور اس کی انیسویں سے لے کر پچیسویں آئے تک آپ پڑھ سکتے ہیں میں خود ہی جو ہے میسیج کو شورٹ کرتا ہوں تاکہ بہت سے لوگ بیزی بھی ہوتے ہیں اور بعض کتاب وہ نہیں سنتے اور جس کی ویڈر سے خدا کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچتا ہم دیکھتے ہیں کہ خداون جو لشکروں کا خدا ہے جو سارے دنیا کا بنانے والا ہے اس نے ایوب نبی کی آزمائش لی اور وہ بھی شیطان کے کہنے پر کیونکہ شیطان نے خدا کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر ایوب صابر جو ہیں وہ دکھ میں مصیبت میں پڑھیں گے تو خدا کنکار کر دیں گے لیکن یہاں پر شیطان کو شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ ایوب صابر جو تھے وہ دکھ کی حالت میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ایوب صابر کے بچے مر گئے ان کا سارا مال و سباب جو تھا وہ برباد ہو گیا ان کے دوست جو تھے ان کے پاس آئے اور بجائے کہ وہ ان کو حوصلہ دیتے ان کے لیے دعا کرتے اور وہ الٹا ان پر تنقید انہوں نے شروع کر دی ہیں سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ تو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ خدا نے ازمائش لی ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایوب صابر نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے اور وہ ایوب صابر کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے خدا آپ سے نراز ہے لیکن یہاں پر معاملہ تو کچھ اور ہے کیونکہ خدا نے یہاں پر ایوب صابر کی آزمائش لی ہے اور پھر بھی ایوب صابر اپنے ایمان پر وہ قائم رہے ہیں کیا بعض اوقات ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے کہ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی اتنی بڑی مصیبت مجھ پر آئی ہے خدا نہ کرے ایسی مصیبت کا بھی کسی پر آئے کہ اس کے بچے مر جائیں اس کا مال اصباب برباد ہو جائے ہم جانتے کہ خدا نے ایوب صابر کو ساری چیزیں اور زیادہ دغنی چغنی کر کے ان کو دوبارہ سے مہیا کر دی لیکن یہ مصیبت بھی برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ خدا کے اس خادم کے وسیلہ سے خدا اس نبی کے وسیلہ سے خدا کے اس بندے کی وجہ سے ایوب صابر کی وجہ سے ہمیں یہ بائی بن قدس میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں بھی قائم رہیں چاہے پریشانیاں ہوں دکھ ہوں ہم ان میں بھی قائم رہیں اور یہی کریں یہی کہیں جو ایوب صابر نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلص ہی دینے والا زندہ ہے اور ہم بھی ایسے ہی کہیں کہ میرا مخلص ہی دینے والا زندہ ہے تو کیا ہم اپنی آئندہ زندگی میں اہد کرتے ہیں کہ کبھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے مصیبتیں ہم پراجے جن کی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں ہم بے دل ہو جائیں اور ایسے حالات میں بھی ہم کہیں کہ میرا مخلص ہی دینے والا زندہ ہے خدا ہم آپ کو برکت دے اپنا خیال رکھیں گھر پیس